اسلام علیکم ناظرین امید ہے کہ آپ لوگ حریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے ہوں گے ایوری دی ٹی وی کی طرف سے اس نئی وڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہیں ناظرین آج ہم جانیں گے مصر میں بنے ہوئے جو احرام ہیں فیرونوں کے دور کے احرام میں مصر آج ہم ان کے بارے میں جانیں گے ان کو کیسے بنایا گیا کب بنایا گیا اور ان کو بنانے کا مقصد کیا تھا اور کون کون سے تریح کے جو راز ہیں وہ احرام مصر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یہ احرام آج بھی آج کے سائنسی دور میں بھی سائنسدانوں کے لیے ایک چیلنج کی حصیت رکھتے ہیں کیونکہ یہ ایک ایسے دور میں تعمیر کیے گئے جب بڑی جدید قسم کی مشینری کا کوئی تصور ہی نہیں پایا جاتا تھا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درہوست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ لگے بیل کے بٹن کو پریس کریں اور اس ویڈیو کو لائک شیئر اور اس پر کمنٹس بھی ضرور کیجئے گا جناظرین اگر کبھی آپ کو مصر میں جا کر سیاحت کرنے کا موقع ملے تو ان بلندو بالا محروطی مقبروں کی حیبت و جلال اور ان کے پورسرار ان کا محول پورسرار قسم کا محول آپ کے دل پر گہرے نقش چھوڑے گا اور آپ اکثر ان یادوں کو اپنے جاننے والوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوں گے اگر آپ کو وہاں جانے کا موقع نہیں بھی ملا تو آپ نے اسمان شوتی ہوئی سہرام واقعہ تقریباً ساڑھے چار ہزار سال پرانی ان احراموں کو ان مقبروں کی تصاویر تو انٹرنیٹ پر ضرور دیکھی ہوں گی جو مصر کے بادشاہوں یعنی فیرونوں نے خود اپنے ہاتھ سے اپنی آہری ارامگاہ کے طور پر تعمیر کروائی تھی وہ فیرون جو اپنے آپ کو خدا کہلواتے تھے ان میں سے کئی بادشاہوں کے تبوت اور ممیاں مغرب کے اجائب گھروں میں بھی رکھی گئی ہیں اور اپنے مکینوں سے حالی یہ مقبرے ان کے نیم طریق کمرے اور راہداریاں اور ان کی پر اسرار قسم کی فضاء وہاں پہ دنیا کے کونے کونے سے آنے والے سیاح طریق کے اوراک الٹتے دکھائی دیتے ہیں ناظرین آسمان اور زمین کے درمیان موجود ہر شیف فنا ہونے والی ہے مگر تریح انسانی جو ہے وہ زندہ رہتی ہے احرام کی تصویروں کو دیکھ کر ممکن ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہو کہ ہزاروں سال پہلے جب انسان کا علم اور وسائل بہت محدود تھے تو انسان نے ایک وسیع اور بےاب ہو گیا لکو دک سہرہ میں اتنے عظیم مقبرے کیسے تمیر کیے جن میں ٹنوں کے حساب سے وزنی پتھر استعمال کیے گئے ہیں صدیوں سے تریح دان اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں سائنس دان بھی اس سوال کا جواب ڈھونڈ رہے ہیں کہ اتنے وزنی پتھروں کو کس طرح تراش کر ریگستان تک لائے گیا اور بغیر کسی ہیوی کرین کے اس دور کے حوالے سے بغیر کسی جدید مشینری کے ان کو اتنی بلندی تک کیسے پہنچایا گیا ماہرین کے متعلیہ سے جہاں نت نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہاں نئی بحثیں بھی جنم لیتی ہیں اور حاصل طور پر احرام مصر کی وراست کے حوالے سے کئی تنازع بھی کھڑے ہوئے اسرائیلی تریح دان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ احرام کی تعمیر قدیم یہودی غلاموں نے کی تھی چنانچہ دنیا کے ساتھ اجائبات میں شامل ان احرام کی تریح کے اصلی وارث یہودی ہیں یہ ان کا دعویٰ ہے آج سے تقریباً سنتالیس سو سال قبل کے مماروں نے احرام بناتے وقت ریاضی کے اصولوں کو سامنے رکھا تھا ماہرین نے جب ان مقبروں کی تعمیر ان میں استعمال ہونے والے میٹیریل ان کے پتھر ان کے ڈیزائن ان چیزوں کا مطالعہ کیا تو ان پہ کئی حیرت انگیز انکشافات ہوئے نظرین ایک مصری فیرون جس کا نام تھا فیرونسو فرو جو کہ چھبیس سو بارہ قبل مسیح سے لے کر پچیس سو نواسی قبل مسیح تک یعنی تئیس سال تک مصر کا حکمران رہا اس کے اس کے احد میں کسی نے اسے سیڑھیوں کی بجائے سپاٹ دیواروں والے احرام تمیر کرنے کا مشورہ دیا چنانچہ ہموار ڈھلوان والے احرام کی تمیر کی گئی سنو فرو کے اس حرم کو سرخ حرم بھی کہا جاتا ہے سنو فرو کے بعد اس کا بیٹا ہوفو فیرون بنا جو فیرونوں کی تریح کا ایک مشہور بادشاہ ہے اس نے پچیس سو نواسی سے لے کے پچیس سو چھاسٹھ تک یعنی تقریباً اس نے بھی تئیس سال تک قبل مسیح میں مصر پہ حکومت کی تھی اور یہی حقیقتاً وہ شخص تھا جس نے مصری تریح کا سب سے مشہور اور عظیم الشان حرم تمیر کروایا حرم کی تمیر سے قبل درست زمین کی تلاش کا مرحلہ درپیش تھا کیونکہ اس کے ماہر تمیرات کو ایسے قطع زمین درکار تھی جو کہ کسیر المنزلہ اور انتہائی وزنی امارت کا بوجھ برداشت کر سکے اتنی وزنی امارت جس میں کئی لاکھ پتھر استعمال ہونے تھے اور ایک ایک پتھر کا وزن تنو میں تھا لہٰذا انہیں کہرہ کے قریب جیزہ کے نام پر سب سے موضوع مقام ملا اس سب سے بڑے مقبرے کی انچائی کی تمیر کے وقت تقریباً چار سو اکیاسی فکت تھی اور وقت کی شکست و ریحت اور بوسیدگی نے اس امارت کی انچائی تیس فکت کم کر کے چار سو اکیابن فکت کر دی ہے لیکن اس کے باوجود اس امارت کو تنتالیس صدیوں تک قرعہ ارز کی سب سے بلند امارت ہونے کا عزاز حاصل رہا آج بلند ترین امارتیں دنیا کے بہت سے ملکوں میں تمیر کی جا رہی ہے لہٰذا بلند امارتو میں مصری احرام جو ہیں ان کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں پایا جاتا ناظرین ہوفو کے اس مقبرے کی جو بنیاد ہے وہ مربع شکل کی ہے جس کی ہر جانب کی لمبائی سات سو اکیابن فٹ ہے ماہرین کو اس بات پر انتہائی تعجب ہے کہ اس دور میں جب نہ تو سائنسی علات تھے اور نہ ہی علوم و فنون نے ترقی کی ہوئی تھی مصری سائنسدانوں نے اس دور کے قدیم مصری سائنسدانوں نے کس طرح ایسی دیواریں کھڑی کی جن کی پیمائش میں ممولی سا فرق بھی نہیں پایا جاتا اور جیسے جیسے امارت بلند ہوتی چلی جاتی ہے اس کی چڑائی ایک ترتیب کے ساتھ کم ہوتی چلی جاتی ہے حتیٰ کہ چار سو اکیاسی فٹ کی بلندی پر پہنچ کر امارت کے چاروں کونیں ایک نقطے پر مرتقز ہو جاتے ہیں ناظرین ہوفو کے اس حرم کی بلندی سے لے کر اس کی بنیاد تک بلندی سے اس کے پیندے تک یہ امارت ہر طرف سے اکیاون درجے کا زاویہ بناتی ہے اور یہ زاویہ اتنے ایکیوریٹ ہے کہ آج کے مہرین بھی حیران ہیں کہ آج سے کئی ہزار سال پہلے اتنی ایکیوریٹلی میرمنٹس اور پیمائشیں کس طرح کی گئی تھی مقبرے کی تعمیر میں تقریباً بیس لاکھ پتھروں کے بلوک استعمال ہوئے ہیں امارت کا ہر کونہ کتب نما کے چار اطراف شمال جنوب مشرق اور مغرب پر پوری طرح منتبق ہو جاتا ہے جو بیس لاکھ پتھر استعمال ہوئے ہیں پتھر کے ہر بلوک کا وزن کم از کم دو ٹن ہے یعنی دو ٹن یا اس سے زیادہ ہے مقبرے کے اطراف میں مزید اتنے پتھر موجود ہیں کہ ماہرین کا اندازہ ہے کہ اس سے مقبرے کے گرد کم از کم دس فٹ اونچی چار دیواری بنائی جا سکتی ہے مقبرے کے شمالی جانب اس کا مرکزی داہلی دروازہ ہے مقبرے کے اندر بے شمال رہداریاں اور کمرے ہیں امارت کے مرکز میں بادشاہ کا کمرہ ہے جس میں سرخ پتھر کا چبوترا ہے مرکزی کمرے کے داہلی دروازے پر ایک ہاس انداز کے نکیلے پتھر استعمال کیے گئے ہیں اور اس لحاظ سے اور اس مہارت سے ان پتھروں کو جوڑا گیا ہے کہ جوڑ کے اندر کاغذ کا ایک پرزہ بھی نہیں سما سکتا ناظرین کاغرہ کے نزدیک سہرہ میں واقعہ یہ عظیم الشام تریحی امارت مصر کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اور ہر سال لاکھوں سیاہ اسے دیکھنے اور اسے بنانے والوں کی ہنرمندی کو حراج تحسین پیش کرنے کے لیے مصر میں آتے ہیں ناظرین ایک اور روایت کے مطابق مصری بادشاہ یعنی فراؤن اپنی تحت نشینی کے ساتھ ہی اپنے حرم کی تعمیر کا آغاز کر دیتا تھا لیکن یہ عمال اتنا طویل المدت ہوتا تھا کہ اکثر احرام اپنے مکینوں کی موت کی وجہ سے ادھور رہ جاتے تھے مصر میں دریافت ہونے والے اکثر احرام سکارہ اور جیزہ میں ہیں واضح رہے کہ سکارہ پتھروں سے تمیر کردہ دنیا کے سب سے بڑی قدیم امارتوں کا مرکز ہے یہاں کا سب سے مشہور جسجر کا سیڑیوں والا حرم ہے اس حرم کے علاوہ اور دریافت ہونے والے حرم بھی ہیں جیسے حرم مرکیکر حرم اسکاف حرم تیتی اور حرم انس بھی سکارہ میں ہیں جو کہ مصر میں دریافت ہونے والا سب سے محفوظ حرم ہے ناظرین 2686 سے لے کر 2184 قبل مسیح تک حکمران مصری بادشاہوں میں احرام بہت مقبول رہے بعد میں آنے والوں نے اگر چیزہ سے احرام بنائے جو چھوٹے اور اتنے دیدازیب نہیں تھے جتنے پہلے والے احرام تھے لیکن اس کے باوجود ان احراموں کی تمیر کا سلسلہ جاری رہا جدید مصری سلطنت جو 1550 قبل مسیح سے 1070 قبل مسیح تک قائم رہی اس میں بھی بڑے بڑے احرام بنانے کا جو رواج تھا وہ قائم رہا ناظرین مقبروں کی تمیر کے ساتھ مصری بادشاہوں کے سامنے ان کی حفاظت کا مسئلہ بھی درپیش تھا کیونکہ یہاں صرف ان کی ممی ہی نہیں رکھی جاتی تھی بلکہ ضروریات زندگی سے لے کر آرائش و زبائش اور ہیر جواہرہ تک کی قیمتی اشیاء سے یہ احرام بھر دیے جاتے تھے قدیم مصری احراموں میں نقب زنی کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا کیونکہ انہیں پتھر بھول بھلائیوں نما راہداریوں اور اس طرح کی کاموں سے محفوظ بنا جاتا تھا تاکہ مرنے والا یہاں سکون کے ساتھ عبدی نیند سو سکے اس کے باوجود کوئی بھی مقبرہ نقب زنوں سے محفوظ نہیں رہا پہلے تو چوروں کو مقبرے کی دیوار میں نقب لگانا پڑتی تھی جس کے لیے بعض اوقات پھوس چٹانوں میں سرنگیں کھودنا پڑتی تھی اس کے بعد انہیں مقبرے میں چوروں کے لیے بنائے گئے حفیہ گڑوں سے بچنا پڑتا تھا اور یہ کام انتہائی گندہ اور کراہت امیز ہوتا تھا مگر چوروں کے لیے مقبرے میں صرف قیمتی اشیاء مثلا مجسمیں اور فرنیچر ہی دلچسپی کا باعث نہیں ہوتی تھی بلکہ وہ ممی کے گرد لپٹی سوتی پٹیاں بھی کھول کر لے جاتے تھے جیسے جیسے مقابر کو قیمتی اشیاء سے بھرنے کا رواج بڑا ساتھ ساتھ چوروں کی تداد بھی بڑھتی چلی گئی حتیٰ کہ پکڑے جانے کی صورت میں انہیں تشدد امیز موت کا سامنا کرنا پڑا ناظرین حرام کی تعمیر کے متعلق کئی روایات منصوب ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ حرام انسانی کام نہیں ہے یعنی یہ انسانوں نے تعمیر نہیں کیے بلکہ ان حرام کو ان مقبروں کو جنات یا کسی غیبی محلوق نے تعمیر کیا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی دوسرے سیارے سے آنے والی غیر مرئی قوم یعنی ایلینز نے یہ کام کیا ناظرین زیادہ تر تریہ دانوں اور اثار قدیمہ کے ماہرین آرکیالوجسٹ ان کا حیال ہے کہ انہیں بادشاہ کے حکم پر ماہرین نے غلاموں کی مدد سے بنایا ان غلاموں کا تعلق مصری بستیوں سے تھا جبکہ ہزاروں مزدوروں کو دور دراز علاقوں سے پکڑ کر لائیا گیا تمیر کا یہ سلسلہ کئی برسوں تک جاری رہا اٹھارہ سو ساٹھ میں سکوٹلینڈ کے ایک ماہرے اثار قدیمہ چارلس پیزی سمیتھ نے احرام کے بارے میں ایک نیا نظریہ پیش کیا کہ انہیں یہودی غلاموں نے بنایا تھا اور ان غلاموں کو فلسطینی علاقوں سے پکڑ کر مزدوری کے لیے لائیا گیا تھا اس نظریہ کے منظر عام پر آتے ہی یہودیوں نے دعویٰ کیا کہ وہ اس عظیم تریحی ورثے کے اصل وارث ہیں ڈیر سو سال سے جاری اس بحث میں ایک نیا مور اس وقت آیا جب کاہرہ میں ایک کانفرنس کے دوران مصری ماہرین اثار قدیمہ نے چارلس پیزی سمیتھ کے نظریہ کو باطل قرار دیتے ہوئے نئے سائنسی شواہد پیش کیے مصری اثار قدیمہ کی سپریم کانسل کے چیرمنڈ ڈاکٹر زاہی ہواوس نے ماہرین کی ایک ٹیم کے ساتھ جدید سائنسی ٹیکنالوجی کی مدد سے مقبرے کے اندر قدیم مصری سلطنت کے چوتھے دور سے تعلق رکھنے والے ایک انسانی دھانچے کے متعلق بعد بتایا کہ وہ قدیم مصری بشندہ تھا نہ کہ اسرائیلی یہودی غلام انہوں نے کہا کہ اس دھانچے پر کیے جانے والے تجربات یہ ثابت کرتے ہیں کہ حرام کی تعمیر قدیم مصریوں کے ہاتھوں سرانجام پائی تھی اور اس میں یہودیوں کا ہرگز کوئی حصہ نہیں تھا ناظرین یروشنم پوسٹ میں شائع ہونے والے ایک انٹرویو میں مصری ماہر اثار قدیمہ ڈاکٹر نواب شویب نے کہا تھا کہ تریحی حقائق یہودیوں کے دعویٰ کی نفی کرتے ہیں انہوں نے قدیم مصری تریح میں انیسویں صدی میں اسرائیلی غلاموں کی موجودگی کے اثار ملنے کا دعویٰ کیا تھا یہ تیرہ سو سال قبل مسیح کا زمانہ تھا جبکہ حرام اس سے بھی چودہ سو سال قبل چوتھی قدیم سلطنت کے دور میں تمیر ہوئے تھے جناظرین یہ تھی احرام مصر کی تریح ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسندائی ہوگی آہر میں آپ سے دوبارہ درہوست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے بڈن کو پریس کریں تاکہ ہماری ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملیں نیز اس ویڈیو کو لائک شیئر اور اس پر کمنٹس بھی ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ